آپ کے پاس Core i7 والا لیپٹوپ ہے یا پھر کمپیٹر ہے یا پھر آپ ایک Core i7 والا لیپٹوپ کمپیٹر بائے کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ذہن کے اندر ڈر ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر جی ڈی اے فائف چلے گی یا پھر نہیں چلے گی اگر چلے گی تو کس طرح جی چلے گی تو ابھی ماں آپ کے سارے شک دور کرنے والا ہوں اگر ہم لیپٹوپ کی سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو Core i7 سکس جنریشن ساتھ پانسو جی بی کی ہارڈ اور آٹھ جی بی کی ریم ہے یہاں پر آپ گیم کو دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی گٹیا سی گیم چل رہی ہے مطلب کتنی زیادہ سموث نہیں ہے اور جو اس کے کنٹرولز ہیں وہ بھی عجیب سے ور کر رہے ہیں کہ میں اس طرح بٹن کو چھوڑ بھی دیتا ہوں تب بھی بندہ چلی جا رہا ہے اگر میں لیفٹ والا یا رائٹ والا بٹن دبا رہا ہوں تو وہ تھوڑی دیر بعد بندہ گھوم رہا ہے مطلب کہ پروپر طریقے سے نئی ورک کر رہی ہے اگر میں آپ کو اس کے گرافک سیٹنگ دکھاؤں تو وہ بھی آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ساری سیٹنگ نورمل کے اوپر ہے اگر ایپ پی ایس کی بات کی جائے تو تھارہ انیس بیس بس باقی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور مزید بات بتاتا ہوں کہ اس لیپ ٹوپ کے اندر ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے اگر ایس ایس ڈی ہوتی تو کچھ سپیڈ زیادہ ہونی تھی مطلب کہ اون گیم جلدی ہو جانی تھی نسبتا ہارڈ ڈرائیو کے اور اس کے ساتھ باقی لیپ ٹوپ کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ بات میں اس لیے کونفیڈنٹ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایس ایس ڈی اور ہارڈ ڈرائیو کے اوپر ٹیسٹ کر رکھا ہے جس کے اندر میں نے پرو پر دکھایا ہے کہ کتنی سپیڈ کا فرق ہے اب اس لیپ ٹوپ کے اوپر میں نے جی ٹی اے فائیو چلائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ریکومنڈ کروں کہ جی آپ لے لیں اس کے اوپر گیم چلائیں نہیں اس کے اوپر جتنی گیم چل رہی آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو یہ ریکومنڈ بلکل بھی نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کے ایک لیپ ٹوپ بائے کریں یا پھر کمپیٹر بائے کریں یا پھر آپ کے پاس سیم سپیسیفکیشن والا لیپ ٹوپ مجود ہے اور آپ اس کے اندر جی ٹی اے فائیو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں